اَنَا نَمِلَّ دُنَّ وَتَكَا وَكَانَ تَقِيَا وَبَرًّا بِبَالِجَيْهِ وَنَمَّكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اللَّهُ سَلَامُ تِجَرَ رَحْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ قَبْ يَوْمَ غُلُغَ جِسِن سَيْدَوْهُ وَيَوْمَ يَمُوتَ جِسِن مَنِ وَيَوْمَ يُبَعْتُ حَيَا جِسِن مُزِنْدَا کیا جائیں گے یہودی ان کو شوری سے زبا کر رہے ہیں فَاللَّهَ قَالَلَىٰ قَالَلَىٰ سَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتَ تمہیں مبارک ہو سُمْتِسَلَامُ تُوْا اے يَحْيَا سُمْتِسَلَامِ یہ کیسی سلامتی ہے سلامتی کو یہودی کی ہے جس نے شوری سے زبا کر دیا یہ کونسی سلامتی ہے کہ سر علق اور بھر علق یہ کونسی سلامتی ہے اللہ کا لکھر السلامن علیہ یوم مر بڑیوم یمور یعلا میرا سلام تجھ پہا رہا ہے چاہو کہ تُو میرے نام تکت گیا عدل عزت دیدارش تو سروح کے طوان گفتن سر دادن جاندادن نا دیدار اللہ پہ پت گئے اللہ پہ قربان ہو گئے اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری میراج ہے دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لئے ناکامی سمجھتی ہے فرمیتان کی شکست وہ ہمارے لئے شکست کو مجھتی ہے ہاں اگر میں نافرمانی سے مر گیا تو میں شکست کھا گیا اگر میں نافرمانی سے مر گیا تو میں شکست کھرکا ہوں شاہے میں نے سیمور لنگ کی طرف پھرگا فتح کا اڑا دیا لرزندہ جہان کا خطاب کانے والا وہ ظالم وہ لرزندہ جہان کا خطاب کانے والا ظالم یہ ظالم کی کلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں دوپتی رہی اور پھرتی رہی دوپتی رہی اور پھرتی رہے وہ ظالم جو دیرا جدرک ہو گیا اپنے باپ جادے کی طرح مسلمان ہو کر دی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے ساری دنیا میں خون کے ندیاں بہائیں اور سمر قند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ کہا اور اسے کچھ ہی طرف زندہ نہیں لیا مطلب اپنی موت عام مرا تو کیا کیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان کو بے دنیاں ستر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمانے اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا کا پھل ہو جائے تو اللہ سے ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا ہمارے فتح شکست کے میار اور ہیں میں اگر ناصرمانی سے فتح پا رہا ہوں تو میں شکست قربہ ہوں میں اگر ناصرمانی سے جھنگے گا رہا ہوں تو میں شکست قربہ ہوں میں ناصرمانی پر دنیا فتح کی ہے یا سکندر کی طرح یا سمور کی طرح یا سنگیز کی طرح یا حلاقوں کی طرح تو میں ناکام ہوں ہاں اگر منہ اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب دنیا کو بنا لی کامیاب اللہ کو راضی کر کے میری دنیا قجل گئی میں کامیاب میری دنیا بن گئی میں کامیاب اللہ کو راضی کر کے منہ دھنڈے گار دی محبوب غزمی کی طرح 24 درست حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح حسانی ہے دنیا میں سب سے بارا فاتح چنگیز خان دجھ رہا ہے شکتی ایک شکتی فتوحات میں چنگیز خان نمبر ایک پر ہے دوسرے نمبر پر محمود غدن علی ہے محمود غدن علی دوسرے نمبر پر فکندر ہے اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بے مسلمانوں کے خون کی ہوری کھیتا رہا اللہ تعالیٰ نے تین دو مسلمان دو کاثر وہ کاثر تو پچی جنمی سیمور اگر ایمان پر مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا دنیا کا فاتح حسانی ہے محمود غدن علی چونپیس برس مدومت کے اسے جھنڈے گا کے اپنی خطوحات کے دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لطب پانے والا پہلے شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا یہ اس کی کوئی سب سے اتی سال پہلے قبر دیکھ رہے وہ قبر کو دوبارہ بنانے کے لئے کھولا گیا صاف کیا گیا تو جب پتھر ہٹایا گیا تو یہ نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ سے باہر نکلا ہے جیسے آج نہیں ترکھی گئی ہے نہ یہ محدث نہ یہ مفسر نہ یہ کوئی سیر نہ کوئی مزمشت کا گوشہ نشین نہ یہ کوئی لمبے چورے مسلم کا ذات ہزار گزارنے والا یہ تو چونپیس برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا اس نے کیا کیا جو ایک ہزار برس گزر گیا اور زمین میں ساکت نہیں تو اس کے قسم کو لکھا جاتا یہ جا کے جسا میری فتح اور شکت میری عزت اور ذلت میری کامیابی اور ناکامی کامیابی یار وہ نہیں ہے جو آج کے بازار میں اور اقبالوں میں جو سمجھایا جا رہا ہے اگر میرا اللہ مسترازی ہے میں کامیاب ہوں تو میری فتح یہی ہے کہ میرا اللہ مسترازی ہو گیا باقی ساری یہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتحان ہیں آنا جانا یہ سلفلہ جلتا رہے گا کبھی اونچے کبھی نیچے کبھی بلند کبھی فار کبھی عزت کبھی دلد کبھی حروش کبھی زوال کبھی فقر کبھی دنیا کبھی استعدار کبھی زوال یہ سارا نظام اللہ کا انتحان ہے یہ سوچو کہ میں کس حال میں مر رہا ہوں کیا اللہ کی اطاعت میں مر رہا ہوں تو بات میرے لئے مرے لئے بلوکیہ نہیں میں کامیاب ہو چکا ہوں یہ سامیاب ہو چکا ہوں تو میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لینا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی اپنی سلاف جلوس نکالو ہمارا روح غلط ہو گیا ہے حکومت جلوس نکال رہے کیا اس کے لراجی ہو جائے گا حکمرانوں کو گالییں دے رہے اس میں کونس کا صحیح پاپا ہوئے نیکی بہر نیکی برائی بہر رہی ہم نے اللہ سے دوسری لکھتی ہی اور چڑھائی کر رہی ہیں جلسے جلوس اس کو پکھر مارو اس کو گالی دو اس کو گالی دو یہ تو کوئی ساری کانیم مالک الملک کی مدد کے اکتاب نہیں تھا میں یہ کہتا ہوں جلوس نکالو نگر در سے جلوس نکالو اپنے خلاف اپنے آنکھوں کے خلاف اری ظالم بے حیاء تمہیں کسی کی بیوٹی کو نہ چھوڑا آج کے بعد میں تمہیں کم اٹھنے نہیں دنگا ان کانوں کے جلوس نکالو اری ظالم تو کب تک شیطان کے گانے سنے گا آج کے بعد میں کوئی گانے سنے گوں گا اس زبان کا جلوس کے شرح جلوس نکالو تو کب تک بتے گی مسلمانوں کی عزت کے کب تک پر تک اٹھارے گی اور کب تک ان کی صدیہ دکھے گی آج کے بعد میں جلوس نکالو تو جہے دھوٹوں بولنے دوں گا تو جہے حیبت نہیں کرنے دوں گا تو جہے چولے نہیں کرنے دوں گا تو جہے باپ کے خلاف بتمید نہیں کرنے دوں گا مارکے بار میں بتمید نہیں کرنے دوں گا ان ہاتھوں کے شلاف جلوس نکالو کتنے غلط ہے کیوں یہ کتنے لکیلوں نے جالم کو پناہ دے کر اپنے علم کے عقلم چلایا کتنے لکیلوں نے قاتلہ اور بانی کو پناہ دے کر چند درستے کی خاصر اپنے قلم کو غلط چلایا کتنے سوالوں والوں نے ناک تور کی سمی کر کے اپنے مسلمان بھائی کی جیس کو قات لیا خوشی جیس کو قات لیا یہ اس سے خلاف جلوس نکالو ان پاؤں کے شلاف جلوس نکالو جو رب دموں کو جا رہے جو سلمہ گھروں کو جا رہے جو اللہ کی ناف قرمانی کو جا رہے مربھائیو مربھائیو اللہ جواب سے نہا جوڑتا ہوں اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت اللہ ناراض ہے اس کی ناراض کی جو دور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں وہ کرو وہ کرو جو اللہ خود کہہ رہا ہے میں اپنے میں اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں اللہ نے فکڑے گا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تمہیں تمہیں تھوڑ پھرے عذاب دوں گا تاکہ تم لوگ کو نہیں کرو دیکھو بھئی ایک مسئلہ بھی سنوڑ میں میں کھڑے ہو کے پانی کیا اگر بیٹھنے میں تکلیف ہو تو کھڑے ہو کے دینہ بھی سنت ہے یہ ہمارے تبلیغ والے فرق پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ہمیں گئے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ میں پانی کیا کھڑے ہو کے جاتے میں پی رہوں آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی کیا دوسری رواس میں تک کھڑے ہو کے پیئے تو پھولی کر دیں جہاں صرف دو حضیثیں بلکل متضاد جہاں کھڑے ہونے میں جہاں بیٹھنے میں چکلے ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنے میں چکلے ہو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے وہاں سے بہت سے بہت سے بنا دے کہیں گے کہیں گے گے موسیقا 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 موسیقا